اس موڈیول میں ہم جو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایمیون سسٹم کے آرگنز کون سے ہیں ایمیون سسٹم کو ہم نے ایک اس کی انٹرڈاکشن دیکھی کہ دیفنس ہے لیکن اس دیفنس میں وہ کون سے آرگنز ہیں ہماری باڈی کی اندر جن کا تعلق ڈائریکلی یا انڈائریکلی وہ دیفنس کے ساتھ ہے اس ڈائیگرام میں ہم ایمیون سسٹم کے جو آرگنز ہیں ان کو یہ ہائلائٹ کیا گیا ہے وہ کلر فل کیا گیا ہے ریڈ ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ٹانسلز ہیں اور ایڈینوائیڈز ہیں دین دیرہا لیمف نوڈز دین دی لیمفیرک ویسلز ہیں اور یہ تھائیمس ہے لیمف نوڈز ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں یہ تو پوری باڈی کے اندر یہ پورا لیمفیرک سسٹم ہم نے دیکھا لیکن اس کا تعلق بھی ایمیون سسٹم کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سپلین ہے دین پائر سپیچز ہیں تو یہ تمام آرگنز جو ہیں یہ ایمیون سسٹم کے ساتھ انوڈڈ ہیں تو اسے ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں یہ ان کا بہت امپورٹن روڈ ہے اس پوری لیمفیرک سسٹم کا لیمف کہاں سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا ٹرانسپورٹ سسٹم کے حوالے سے لیکن لیمفیرک سسٹم کا یہ رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے which is concerned with immune immunity کے ساتھ ہے اس کے علاوہ اس میں جو آرگنز ہیں they are adenoids they are the patches of tissue that is high up in the throat region throat region کے اندر یہ پاید آتے ہیں اس کے علاوہ اس میں tonsils بھی ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب when we open the mouth تو ہمیں یہ دونوں چیزیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں the adenoids and tonsils they work by trapping germs which is coming in through mouth اور nose کیونکہ کہا جاتا ہے کہ mouth جو ہیں that is the that is the more that is the filthiest part of the body کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اب پوڑ کے ساتھ بھی بیکٹریہ جا رہے ہیں ویسے ہوا کے ذریعے سے بھی جا رہے ہیں تو یہ اصل میں یہی کلینٹس ہیں جو کہ پھر کمبیٹ کرتے ہیں انہ بیکٹریہ کو اور یہ ایڈینوائیڈز یہ اس ڈائیگرام میں دیکھیں آپ کہ یہ this is a open mouth اور یہ تو یوولہ ہے اور یہ this is the area this is the portion یہ دونوں ہیں دونوں طرف ہیں اور اس کے ساتھ یہ tonsils ہیں جو کہ یہ حصے these are set to be the tonsils تو یہ ان کا تعلق ان کا تعلق یہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ mouth کے ذریعے سے جو بھی بیکٹریہ آتے ہیں وہ یہ گلینٹس ہیں these are the ایڈینوائیڈ گلینٹس ہیں جو کہ in fact یہ ہمارے پوڈ کو ایک لحاظ سے بیکٹریہ فری کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو next جو آرگن ہے جو کہ immune systems کے ساتھ involved ہے وہ lymph nodes ہیں تو یہ lymph nodes جو ہیں they are small bean shaped soft nodules of tissues جو کہ ہمارے پوری باڈی میں موجود ہیں اور یہ there are several you can say the groups of lymph nodes یہ patches کی clusters کی form میں ہمارے باڈی کے موجودے ریجنز میں ہیں اور یہ ہی ہیں کہ یہ جب بیکٹریہ یا pathogens if they happen to enter the body تو یہ جو lymph nodes ہیں they in fact they filter the lymph یہ ایک لحاظ سے they filter the lymph اور بساوقات انہ nodes کے اندر بہت سارے بیکٹریہ آکے وہاں پہ multiply بھی کسنا چکر دیتی ہیں جس کی ویعی سے وہ lymph node بہت ہی اس میں inflammation ہو جاتی ہے اور that becomes then very painful and sometimes یہ cancerous بھی ہو جاتے تو یہ lymph node کی diagram ہے اور یہ lymph nodes ہیں جو کہ پوری body کے اندر they are present اور ایک lymph node کو enlarge کر کے دکھایا یہ ہے اس کے اندر blood supply بھی ہے to keep it living اور یہ vein ہے یہاں سے blood جا رہا ہے وہاں سے آرہا ہے اور مختلف regions کے اندر یہ it is being collected لیکن یہاں سے it is a lymph جو کے اندر ہو رہا ہے اور یہاں پہ it is sort of جیسے میں بات کی یہ یہ it is a filter which filters the lymph اور یہ پھر وہ lymph filter ہو کے پھر again it becomes the part of the lymph so this is all about